بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی بڑی غلط یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت بدی کے اعتقاب ہو کبھی چوری کرتا ہے کوئی گالی دے یا ذرا خلاف مرضی کام ہو تو اسے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے اگر شاوت کی طرف غلبہ ہو تو گناہ اور فسق و حجور کا سہلاب بے نکلتا ہے دوسرا نفس لوامہ ہے کہ اس میں بدیاں بالکل دور تو نہیں ہوتی مگر ہاں ایک پشتاوہ اور حسد و افسوس مرتخب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور جب بدی ہو جاوے تو اس کے دل میں نیکی سے اس کا معاوضہ کرنے کے خواہش ہوتی ہے اور تدبیر کرتا ہے کہ کس طرح گناہ سے بچے اور دعا میں لگتا ہے کہ زندگی پاک ہو جاوے اور ہوتے ہوتے جب یہ گناہ سے پوٹر ہو جاتا ہے تو اس کا نام مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس حالت میں بدی کو ایسی بدی سمجھتا ہے جیسے کہ خدا تعالی بدی کو بدی سمجھتا ہے باق یہ ہے کہ دنیا حاصل میں گناہ کا کار ہے جس میں سرکشیوں میں پڑھ کر انسان خدا کو بھلا دیتا ہے نفسی امارہ کی حالت میں اس کے پاؤں میں زنجیر ہوتی ہے اور لوامے میں کچھ زنجیریں پاؤں میں ہوتی ہیں اور کچھ اُدھر جاتی ہیں مگر مطمئنہ میں کوئی زنجیر نہیں رہتی سب کی سب اُتھر جاتی ہیں اور وہی زمانہ انسان کا خدا تعالی کی طرف پکے رجوع کا ہوتا ہے اور وہی خدا تعالی کے کامل بندی ہوتے ہیں جو کہ نفسی مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے حالت ہوتے ہیں اور جب تک وہ اسے حاصل نہ کر رہے تب تک اسے مطلق علم نہیں ہوتا کہ جنت میں جاوے گا یا دوزخ میں پہ جبکہ انسان برا حصول نفس مطمئنہ کے نہ پوری پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں داخل رہ ہو سکتا ہے تو اب خاریاں یا عیسائی کون سے اقل مندی ہے کہ قبل اس سے کہ یہ نفس حاصل ہو وہ بیڑیوں اور بکریوں کو اکٹھا چھوڑ دے ہوئے کیا ان کو امید ہے کہ وہ پاک اور بے شرزندگی بسر کر دیں گے یہ ہے سیر اسلامی پر دیکھا اور میں نے خصوصیت سے اسے ان مسلمانوں کے لیے بیان کی ہے جن کوئی اسلام کی آقام اور حقیقت کے خبر نہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر یہ لوگ اس سے بہت کم مستویز ہوں گے کیونکہ ان کو تو اسلام کی ہر ایک بری بات سے جڑ ہے اس قدر تقریر ہو چکی تھی کہ اسلام خلیفہ رجب الدین صاحب نے بلند آواز سے لاہور کی پبلک کے طرف سے حضرت مرزہ صاحب کو مانے کے ذورت کا سوال پیش کیا اگرچہ بعض لوگوں کو یہ دخل اس لیے ناغوار ہوا کہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ نور فراسس سے جس ضرورت کو محسوس کر کہ کلام فرمارا تھا اس کی توجہ عدو سے پھیر دی گئی لیکن ہمارے ندیر یہ تحریک بھی مسال عزیزی سے باہر نہیں حضور نے فرمایا اس کا مقصر جواب یہ ہے کہ میں نے بہت سے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے یہ بات اور تفصیلن حدیث میں پائے جاتا ہے اور جو لوگ اسے نہیں مانتے قرآن شریف کے روح سے ان کا نام فاسق ہے اور حدیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس مسیح کو نہیں مانتا وہ گویا مجھے نہیں مانتا اور جو اس کی معصیت کرتا ہے گویا میری معصیت کرتا ہے لوگ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں اور غلطیوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کلمہ یا نماز تجویز کی ہے قسم کے افتراؤں سے وہ ایک حاجز انسان مسیح علیہ السلام کو تین خدا بنا بیٹھے دیکھو ہم مسلمان ہیں اور امت محمد ہی ہیں اور ہمارے نزدیک نئی نماز بنانے یا قبلہ سے روکردانی کفر ہے کل آقام پیغمبری کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو تعلنہ بھی بزاتی ہے اور ہمارا دعویٰ قال اللہ اور قال رسول کے متحت ہے اتباع نوی سے الگ ہو کر ہم نے کوئی کلمہ یا نماز یاد یا ڈیٹن کی الگ مجد نہیں بنائی ہمارا کام یہ ہے کہ اس دین کی خدمت کریں اس کو کل مزائے پر غالب کر کے دکھا دیں قرآن شریف کی اور حدیث کی جو پیغمبر خدا سے ثابت ہیں اتباع کریں ضعیف سے ضعیف حدیث بھی بشرتے کہ وہ قرآن شریف کے مخالف نہ ہو ہم واجب العمل سمجھتے ہیں اور بخاری اور مسلم کو بعد کتاب اللہ اصال کتاب مانتے ہیں دوسری بات یہ یاد رکھو کہ مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے مانیں بلکہ مجھے تو ان جماعتوں سے ہمیشہ سے نفرت ہے اور اگر میں ملتا ہوں یہ ان لوگوں میں آ کر بیٹھتا ہوں تو اپنے مرضی سے نہیں ہرگز نہیں ملتا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ایسا کر ایسے حالت میں بتلاو کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں تو کیا کروں میں تو رات دن وہی کے نیچے کام کرتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ طور سے مانوں آپ کو ماننا یہ ہے کہ آپ کے وسائع پر عمل درامت کیا جاوے اور انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ مسیح معاود آوے تو تم سب اس کے ساتھ ہو جانا میرے ماننے کی مثال یہ ہے جیسے ایک آقا نوکر کو نوکر کو کہے کہ فلان شخص میرا میدبان ہے تو مجھ سے لاکر کھانا کھلاو اور ہر طرح کی تعظیم و تقریم کرو لیکن نوکر اس کے جواب میں یہ کہہ کہ میں صرف آپ کو مانتا ہوں مجھے کسی دوسرے کی تعظیم و تقریم سے غرض نہیں اور نہ اس کی خواہش ہے تو اب سوچ کر دیکھو کہ کیا اس نے اپنے آقا کو مانا ہرگز نہیں مانا کیونکہ جس بات میں وہ راضی ہوتا ہے اس کے کرنے سے تو اسے انکار ہے پس یاد رکھو کہ تم لوگ بھی آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر اسے مانوگے جبکہ آپ کے آقام اور وسائع کو مانوگے جس نے آخری حکم کو توڑا اس نے سارے حکموں کو توڑا سوچو تو صحیح کہ اگر ایک شخص تمام عمر نماز روزہ دا کرے لیکن آخری وقت بجائے لا الہ الا کے رام رام کہے تو کیا وہ نماز روزہ اس کے کام آبے گا آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اس حمد کے دو دیوارے ہیں ایک میں اور ایک مسیح اور اس کے درمیان آپ نے فیضی آوج فرمایا ہے جن کے نصور شاد ہے کہ وہ نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں پہ جبکہ خود آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک ٹیلہ گروہ قرار دیتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو چون قبول کر لیں اس موقع پر ایک وزیر آبادی متاسع مولوی نے مداخلت کی اور ٹیڑی راہ اختیار کر کے بیجا سوال اور کلام شروع کیا اول تو حضرت اخدس اسے حلیمی سے سمجھاتے رہے مگر جب معلوم ہوا کہ اس کی غرض رفع شکوک و شبات نہیں صرف مناظرے کا ایک اقالہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس سے عراض کیا اور فرمایا کہ مبیسہ کے دروازہ تو ہم بند کر چکے ہیں اب اس میں پڑھنا پسند نہیں کرتے اس پر بعض مفتیت تباہی نے شور کنا شروع کیا آخر مسئلت وقت دیکھ کر مولی صاحب کو بیجاب دالوں سے روکا گیا اور جب وہ باز نہ آئے تو ان کو جبرن نہاتا سے بیر کر دیا گیا اسے اسنا میں جو کلام حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا فرمایا شکوک کے رفع کے لیے اگر کوئی راستی اور سچی نیت سے آوے تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں اور اب تو ایسا زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک معلم کی طرح سمجھا رہا ہے یہ اس کی عادت میں داخل ہے کہ جب دنیا میں گناہ اور بیمانی بڑھ جاوے اور ردی اخلاق اور ردی آداد ترقی پکر جاوے تو ایک شخص کو اصلاح کے لیے معمول کرے اسلام اس وقت دو آفتوں کا مادہت ہے ایک اندرونی دوسری بیرونی اندرونی خودعالموں کا اختلاف اور مسلمانوں کا دنیا کی طرف میلان اور بیرونی وہ آفت جو عیسائیوں کے وجہ سے آئی ہے پس کیا بھی تمہارے نظر مہدی اور مسیح کی ضرورت نہ تھی پھر ایک اطراز یہ پیش کرتے ہو کہ اس امت میں تیز دجال آنے والے ہیں اے بدقسمتو کیا تمہارے لیے دجال ہی رہ گئے کہ اگر ایک کے آنے سے ایمان کی تباہ انہیں میں کوئی قصر رہ جاوے تو پھر دوسرا تیسرا اور چوتھا تاکہ تیز دجال آمیں تاکہ ایمان کا نام نشان نہ رہے اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ اچھی رہی کہ جس میں پیدر پہ چار سو نبی آیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو عورتوں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا کیا امت محمد یا کے مرد بھی اس قابل نہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا پھر یہ بتلاو کہ یہ امت مرومہ کس طرح ہوئی اس کا نام تو بدنصیب ہونا چاہیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس کزر گئے جس قدر فیوز اور برکات تھے وہ سب سماکوں میں آگئے اب اگر خدا تعالیٰ ان کو تعدہ کر کے نہ دکھائے اب اگر خدا تعالیٰ ان کو تعدہ کر کے نہ دکھائے تو صرف قصہ کہانی کے رنگ میں ان کو کون مان سکتا ہے جبکہ تعدہ طور پر خدا تعالیٰ کی مدد نہیں نصرت نہیں تو خدا تعالیٰ کی حفاظت کیا ہوئی حالانکہ اس کا وعدہ ہے جب متاسع مولی صاحب نے تاؤن کا ذکر کیا کہ آپ کے مرید کیوں مرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے تو حضور نے فرمایا قصور خضور کا علاج بھی کوئی سوچا ہے اس وقت بیعت و نشانوں کی ہے نائے علاج کی ہاں جو کامل طور پر مجھ کو قبول کرتا ہے وہ ضرور محفوظ رہے گا لیکن اس کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے میں کسی کے سینے کو چیر کرنے ہی دیکھتا صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ تاؤن سے شہید ہوا تھا مگر دیکھ لو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ تاؤن سے ہر گز پاوتنے ہوئے خدا تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں امتیاد رکھا ہے جیسے کہ فرمایا وَمِنُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ وَمِنُمْ مُقْتَسِدُنْ وَمِنُمْ صَابِقُنْ بِالْخَیْرَاتِ سورہ فاطر آیت تنتیز اس کے بعد حضور نے جماعت کی طرف متوجہ ہو کے حساب فرمایا حضوری بات یہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور تقوی اور طارت میں ترقی کرو تمہارا معاملہ اور حساب خدا سے الگ ہے اور مخالف لوگوں کا حساب الگ ہے جنہوں نے قسم کہا ہی ہے کہ کیسی سچی بات چونہ ہو مگر وہ قبول نہ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کے نصف یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کو یہ قبول کریں گے ان کے بناوری اس قسم کی ہے کہ امدہ شایع یا باہ جو پیش کی جاوے وہ ان کو نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اگر بدبودار بات ہو تو خوش ہوتے ہیں قوانسی وعادیث اور عقلی دلائل اور نشان پیش کیے مگر یہ لوگ اس کی پروانی کرتے ہیں صرف ایک بات کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں بس جبکہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ایک مذہبہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں مگر جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فہم سلیم عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ شکر کریں کیونکہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے خود پاک کیا ابھی ہماری جماعت کے بہت سے لوگ چھوپے ہوئے ہیں ظاہراً وہ ہم سے الگ ہیں لیکن دراصل ہم میں سے ہیں ہمیں خود ان کے علم نہیں اور کہا کہ میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا معاف کرو آپ میرے شکوک رفع ہو گئے ہیں اور اور ہزاروں خطوط اس قسم کی آئے ہیں کہ میں اول ابو جال تھا اب توبہ کرتا ہوں بعضوں نے بدھریا خواب کے معنی اور اکثر کو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشم میں یہ خواب میں کہا کہ تم قبول کر لو جو لوگ بغض کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تیز دار کو روک لے ویں مگر وہ کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتی اگر انسانی کاروبار ہوتا تو آج تک کب کا تباہ ہو جاتا مجھے دعویٰ کیے ہوئے چوبیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ایک مفتری کو اس قدر مولت مل سکتی ہے کہ اگر کسی کو حقل اور فہم اور موت کا دار ہو تو وہ برائن کے وقت کو دیکھو تو وہ برائن کے وقت کو دیکھے کہ جو پیشگوئیاں اس میں ہیں وہ کیسے پوری ہو کر رہی ہیں لیکن یہ بات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اور وہ دل کے تالے نہ کھولے تو کس طرح سمجھ میں آوے کوئی بتاوے تو صحیح کہ جب سے دنیا ہوئی ہے کسی مفتری نے اس قدم کے پیشگوئی بھی کی ہے خدا تعالیٰ سے خوف کرنے والے کے لیے تو ایک نشان کافی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس قدر کثیر نشانوں سے بھی فائدان اٹھایا غرض مدعہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو حضرت قبول کرتے ہیں نہ کہ منکروں کے لیے جن کے واسطے اللہ تعالیٰ کا قانون آور ہے تم خدا سے پناہ مانگو کہ ان کے لیے جو قانون ہے اس میں تم کو داخل نہ کرے ہمیشہ نیک دل خدا تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ نہ خیال کرو گے یہ لوگ مذہب پکے ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں قیرِ الائی کے ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس کے لیے سب نبیوں کے پیشگوئیاں ہیں اور جیسے مختلف نیرے مل کر ایک دریا بن کر بے نکلتی ہیں اسی طرح ان پیشگوئیوں کا سیلاب بے نکلے گا اور آدم اور موسیٰ اور ابراہیم وغیرہ پیغمبروں نے جو کچھ کا وہ سب پورا ہو کر رہے گا بعض رحمت کے نشان بھی ہوں گے مگر ان سے انہی کو حصہ ملے گا جو آجز فروتنی اور خائب اور طائب ہوں گے اور جو من کے رہے ہیں وہ قیرِ نشان سے حصہ لیں گے اگرچہ یہ لوگ اس وقت انکار کو نہیں چھوڑتے اور صرف ماں باپی اور جائے لوگوں سے سنا کر غلط عقائد پر آڑے ہوئے ہیں لیکن خدا تعالیٰ زبردستی سب کو چھوڑا دے گا زبردست سے لڑنا نادا نہیں ہے اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہم پر افترا کرتا تو ہم اس کی شارک کر دیتے پھر کیا وجہ ہے کہ اگر میں خدا پر افترا کرتا ہوں اور تھوڑی مدت نہیں بلکہ تیس سال کے قریب ہو چلا کہ ہمیشہ اس کی طرف سے وہی لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن میری تعالیٰ کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا وہ کیسا خدا ہے کہ ایک چھوٹے سے اتفاق کر بیٹھا ہے اور ہزاروں نشان اس کی تعالیٰ میں دکھاتا ہے نئی سواری بھی اس کے لئے نکالی خصوبہ خصوبہ بھی اس کے لئے میں رمضان میں کیا تاؤن بھی بھیجی گیا خدا نے جان کر دھوکہ دیا اور جو کام دجال نے کرنا تھا وہ خود آپ کیا تھا کہ مخلوق تباہ ہو ذرا سوچو کیا خدا تعالیٰ کے لئے جایز ہو سکتا ہے کہ ایک قذاب مفتری اور دجال کے وہ اس قدر مذر کرے اور مولوی لوگ جو خود کو اس کا مقرب جانتے ہیں ان کی دوار کس قبول نہ ہو جو لڑائی یہ لوگ لڑ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے ہے میں تو کچھ شہر نہیں ہوں خدا تعالیٰ سے لڑائی والا کبھی ببرکت نہیں ہو سکتا میں تو اس بات کو کہتے ہوئے درتا ہوں اور مجھے لردہ پڑتا ہے کہ افتراء ہو اور خدا تعالیٰ چپ کر کے بیٹھا رہے اگر ان کے نزدیک یہ افتراء ہے تو چاہیے کہ دعا کریں کہ خدا اسے نصد کرے یا دعا کر کے حضرت مسیح کو آسمان سے اتاریں عیسائی موقعین نے بھی آخرکار مسیح کے آسمان کے کہ آسمان سے آنے سے تنگا کر اور میاد گزرتی دیکھ کر فیصل کر دیا ہے کہ قریصہ کو مسیح مان لو یہی مسیح کا نزول ہے ان کو بھی آخرکار نزول کو اس چارے کے رنگ میں ایمان نہ پڑا آدیس پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تمام خلوا اس عمت میں سے ہوں گے قرآن شریف بھی یہی کہہ رہا ہے اور سب جگہ منکم کا لفظ موجود ہے مگر نامعلوم کہ ان لوگوں نے من بنی اسرائیل کہاں سے بنا لیا ہے کیا یہ تھوڑا نشان ہے کہ نہ کوئی وائز ہے نہ لیکچرار اور ہماری طرقی برابر ہو رہی ہے پھلا اگر ان کو طاقت ہے تو روک دیں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے ادھر رجوع دلا رہا ہے مصر سے بھی بیعت کی درخواست آئی ہے جورم تحریک ہے امریکہ میں تحریک ہے